ڈینگی شہریوں پر کہر بن کر ٹوٹ پڑا بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی کا خطرہ بڑھا سبائی وزیر صحت یاسمین راشد کی وضاحت کہتی ہیں سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے ڈینگی مریضوں کا مفت علاقہ کیا جا رہا ہے ادھر وزیر صحت اور چیف سیکٹری کی زیر صدارت ویڈیو لنک ازلاس ڈینگی کے بڑھتے کیسز اور اقدامات کا جائزہ لیا گیا سی بی سی ٹیسٹ مفت کرنے کے اقدامات کرنے کی ہدایت جب بھرتیاں ہی سیاسی ہوں گی تو ڈینگی کیسے کنٹرول ہوگا پندرہ سا ڈینگی ورکرز کی بھرتی وزراؤں اور سیاسی شخصیات کی استفارش پر ہونے کا انکشاف آرزی کار پر رکھا جانے والا ڈینگی سٹاف تشہیر اور میرٹ کے بغیر بھرتی ڈینگی کے بعد سموک کا خطرہ بھی منڈلانے لگا شہر میں سموک کے خطرات کے پیش ناظر زلائی انتظامیاں متحارے زگ زگ ٹیکنالوجی پر منتخل نہ ہونے والے بھٹے پندرہ اکٹوبر تا اکتیس دسمبر تک بن کرنے کا فیصلہ فیکشوں کی آلودگی جانسنے کے لیے لائیو مونیٹرنگ سسٹم لگانے کا فیصلہ بھٹہ ایسوسییشن کی تیس ستمبر کی وارننگ یا کم اکٹوبر سے آرنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی ڈیڈ لائن میں توسی کا امکان سیول ورک مکمل الیکٹریکل اور میکنیکل ورکس پر کام جاری سپریم کورٹ نے نومبر تک ٹرین چلانے کی ڈیڈ لائن دی تھی چیف انجینئر لڈی اے کہتے ہیں بجلی کا کنیکشن ملنے سے ٹیسٹنگ اور کمشننگ کا کام کرنا ممکن ہوا آلمی بینک بوزدار حکومت کی ناقص کارکردگی پر برہم بینک کا کروڑوں روپے کے منصوبے منصوب کرنے کا اندیا فلیڈ منیجمنٹ پروگرین کے خاتمے پر بھی تشویش کا اظہار کر دیا وفاق پنجاب کو دیئے گئے قرض کا آڈٹ کروائے آلمی بینک کا وفاقی حکومت کو مراسلہ ارسا ازوکتان کا شہر نومنگن بھی لاہور سے سسٹر سٹی کے بندن میں بند گیا میئر نومنگن اور وف کا ٹاؤنگ ہال پہنچنے پر پرتپاک استقبال کمیشنر لاہور اور میر نومنگن کے مابین سسٹر سٹی کی دستاویزات پر تبادلہ خیال ازوکتان کے دو شہر تاشکند اور سمرکند پہلے ہی لاہور کے سسٹر سٹیز ہیں شہر میں بچے غیر محفوظ معصوم بچوں کے ساتھ بدفعلی کے باقیات میں تشویش ناگ حد تک اضافہ گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران ایک سو پینٹالیس بچوں کو حوث کا نشانہ بنایا گیا سرکاری عداد و شمال کے مطابق ایک سو پینٹالیس مقدمات میں ایک سو اکامن ملزمان کو نامزد کیا گیا بدفعلی کے بعد دو بچے افقادی بھی ہوئے پنجاب حکومت کی جانب سے میڈیا ٹرائبونرز بنانے کا فیصلہ پی بی اے حکام کا کہنا ہے میڈیا کے حوالے سے پہلے قوانین موجود ہیں میڈیا ٹرائبونرز بنانے کی تجویز بدنیتی پر مبنی ہے حکومت کا یہ اقدام میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ساتھش ہے پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن نے ٹرائبونرز کی تجویز مسترد کر دی لیڈیا کی لیک سٹی میں شجرکاری مہم دی جی لیڈیا اور سی ای ای او لیک سٹی گوہر اجاز نے پاعدے لگائے ایڈمنسٹریٹر میجر ریٹائر پاروک اور ڈیریکٹر خالج شیخ نے بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیا لیسکو سمیت دجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں کی نچکاری کا فیصلہ ابتدائی طور پر لیسکو کے ایک حصے کی نچکاری کی جائے گی اور کے تمام سرکلز کی نچکاری کی جائے گی لیسکو کے چاروں سرکلز منافع بکش لائن لاؤسز اور ریکبری مستحقم ہیں یو ای ٹی کا اوپن میریٹ کی نشستیں سیلف فائنانس میں تبدیل کرنے کا انکشاف بی ایسی انجنرینگ کی چار سو چھانویں نشستیں اوپن میریٹ سے ختم اوپن میریٹ کی نشستیں ختم ہونے سے ذہین طالبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا سیلف فائنانس پر بی ایسی انجنرینگ کی پندرہ لاکھ دو ہزار دو سو تیرہ روپے فیس مقرم پنجاب حکومت نے وال سٹی اتھارٹی کو پسے پشتال دیا فنڈز جاری نہ ہونے کے باعث متعدد سکیم ایلتوا کا شکار تین ماہ سے وال سٹی کے کسی بھی منصوبے پر کام نہ ہو سکا اندرونے شہر میں خطرناک ماتو کی بحالی کے منصوبے پر بھی کام رک گیا سوئی نارڈرن گیس کمپنی کا سرکاری محکموں کے کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ سرکاری محکموں کے ذمہ 45 کروڑ روپے وازبول ادا ہیں بل زمہ کروانے کے لیے 23 ستمبر تک کے حکمی نوٹسز جاری نادہندگان میں ہسپتال پولیس جے تعلیمی دارشان کینسر کے مریضوں کا فیصل چوک میں احتجاج مظاہرین کے حکومت کے خلاف نارے بلڈ کینسر کی مریض شاویہ بے ہوش مظاہرین کا کل اسمبلی سیشن کے دوران دوبارہ احتجاج کرنے کا اعلان شیک زید ہسپتال کے ملازمین تنخواہوں سے محروم ملازمین کا اٹھارویں روز بھی دھرنا جاری اسپتال کو بجٹ فراہم نہیں کیا گیا جس سے تنخواہ نہیں مل رہی ایک سے بیس گریٹ کے ملازمین کو گزشتہ ماہ کی تنخواہ بھی نہ مل سکی پنجاب پولس کی کاروائی کوٹ لکپ جیل سے چھوڑی ہونے والے کیمڈے کچھا جیل روڈ سے برامر ملزم گرفتار سلطان نے تین سو روپے میں کیمڈے فروغ کیے ادھر آئی جی جیل خانہ جاپ نے سیکیورٹی آلات کا ریکارڈ مانگ لیا تمام سپریڈینڈنز اور ڈی آئی جی جیل خانہ جاپ کو مرا سلائر سال قائد آزم محمد علی جناخ کی عربوں مالیت کی جائدات پر قبضے کا معاملہ انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے بانی پاکستان کی وسیعت حاصل کر لی گل برگ نے بانی پاکستان کی عربوں روپے مالیت کی عراضی پر قبضہ کیا گیا پنجاب میں بڑے پیمانے کا فراڈ ناکام بنا دیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کاربائی 82 ہزار جالی ای اسٹام پیپر پکڑ لیے گئے مبینہ جالی اسٹام پیپر کی مکمل کھیپ محکمہ بورڈ آف ڈیونیو کے حوال کہانہ میں پیزا ڈیلیور کرنے والا 19 سالہ نوجوان قاتل توبہ کرہائشی علی اختر پیزے کی ڈیلیوری کے لیے جا رہا تھا مقتول سے دو موبائل فان اور 700 روپے برامد ہوئے مقتول للیانی میں پیزا کی دکان پر کام کرتا شہدرہ میں لاجپت روڈ پارٹ میں فائرنگ چار افراد زخمی زخمیوں میں 25 سالہ شہباز 27 سالہ ادنان اور دو قاتین شامل فائرنگ گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ہوئی زخمیوں کے ورسہ کا جیٹی روڈ بند کر کے احتجاج قانون کے رخوالے ہی قانون کی دھجیاں بکھرنے لگے کیولری گراؤن کے قریب جالی نمبر پلیٹس لگا کر تین پولیس اہلکار قانون کے شکنجے میں آگے نہ چرافک پولیس نے ٹرپلنگ پر چالان کیا نہ ڈالفن پولیس نے پکڑ کر تھانے بند کیا آمدن سے زائد اساس آجات اور رمضان شگر مل کیس میں حمزہ شہباز پیش حمزہ شہباز کے جیڈیشل ریمانڈ میں دو اکتوبر تک توسی مریم نواز اور یوسف عباس کے ریمانڈ میں مزید 25 ستمبر تک توسی دونوں کو چودری شگر مل کیس میں پیش کیا گیا تھا رمضان شگر مل اور آشیانہ کیس میں شہباز شریف پیش نہ ہوئے شہباز شریف کی حاضری موفی کی درخواست منظور سمات دو اکتوبر تک ملتبی ممبر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے سبتین خان کی درخواست زمانت منظور کر لی ادھر پارکنگ کمپنی کیس میں تین منزمان کی درخواست زمانت منظور تینوں منزمان کو پانچ پانچ کروڑ روپے کی مچھل کے جمع کروانے کی ہدایت وزیرعالہ پنجاب کا ترجمان بننے کے لیے دور تیز امیدواروں کے بنی گالا رابطے ترجمان بننے کے لیے دو اور امیدوار آمنے سامنے آگئے عثمان بسرہ اور شاکت بسرہ وزیرعالہ کے ترجمان بننے کی دور میں شامل عثمان بسرہ کی وزیراعظم سے ملاقات شاکت بسرہ بھی ترجمان بننے کی لابنگ میں مصروف پروڈیکشن آرڈرز کے قانون پر عمل درامت نہ کروانے کا معاملہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے مسلم لیگ نون کو پروڈیکشن آرڈرز پر تعاون کی یقین دہانی کروا دی پروڈیکشن آرڈرز کے معاملے پر چہدری پرویز اللہی وزرعظم سے بات کریں گے وزرعظم کے پالیسی پر گرفتار عراقین کے پروڈیکشن آرڈرز روکے گئے سابق وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف کا چہدری شجاہ حسین کو ٹیلپون قائدہ اسپیکر طلاف نے میاں نباز شریف کی جانب سے جلد سہتیابی کے لیے دعا کی اور سابق وزیرعظم کی جانب سے نیک قہشات کا پیغام دیا جوہر ٹاؤن میں 21 میں انٹرنیشنل فورم فور وزیلنس ٹوریزم ایکزیبیشن گورنہ پنجاب شہبازری سربر نے افتتح کیا کہتے ہیں سکھ ہندو عیسائی مذہب سمیت تمام سیاحت کو پروموڈ کر رہے ہیں سکھ ہیاتریوں کو گردوارہ کرتارپور تک آسان گسائی ملے گی چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس کرتارپور رہداری منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاس میں جنرل دن کی تقریبات کے انتظامات کو یقینی بنانے کی ہی دائے ازلاف کی سطح پر ہلکا بندیاں اور حد بندیاں کیسے کی جائیں نیبر ہوت کانسل اور ویلیز کانسل کے نقشہ جات کیسے تیار کیے جائیں میک میں بلدیات کا تمام ازلاح کے افسران کو ٹریننگ دینے کا فیصلہ سسٹم نیٹورک اینڈ منسٹرز کو نقشہ جات اور آن لائن تیار کرنے کی ٹریننگ دی جائے گی ڈی آئی جی آپریشن کا تھانہ مزنگ کا اچانک دورہ فورنے برانچ مہرر روم سمیت مختلف شبوں کا معاینا کیا حوالات فرنٹ ڈیس ایچ ایچ او روم میں سی سی ٹی وی کیمروں کی چیکنگ بھی کی لاہور چیمبر کی انتخابات کی تیاریاں اور روش پر لیبرٹی مارکی ٹریڈرز کی جانب سے لاہور بزنسمن ٹرینڈ کے اعزاز میں تقریب لیبرٹی مارکی ٹریڈر ایسوسیشن کا بزنسمن ٹرینڈ کی بھرپور حمایت کا اعلام شیلنکا کے سینئر افسران کا سینٹرل پولیس آفیس کا متعلیاتی دورہ ایگزیکٹیو ڈویلپمنٹ انسٹیٹیوٹ کی ڈین سمیرہ یاسین سمیت چھ افتاد شامل ایڈیشنل آئی جی آپریشن کہتے ہیں پولیس میں جدید تربیت یافتہ سپیشلائز فورسز تشکیل دی گئی ڈالفین اور پیروک کے قیام سے پولیس کی استعدادکار میں اضافہ ہوا اور خوبصورت نظر آنے کے لیے خاتین ہزار جتن کرتی ہیں خاتین کو بناو سنگھار کے نئے انداز سکھانے کے لیے ایکسلنٹ بیوٹی ٹریننگ سینٹر کے جانب سے برائیڈل شوکہ انکار بیوٹیشن کی تیار کردہ خاتین کی سج دھج کر ریمپر ووک شو میں نئے ٹیلنٹیں اپنی آواز کا جادی جگایا